تمام زمینیں کعبہ کے بعد بچائی ہوئی تو کعبہ سیکھر پانی کو پوری دنیا کرنکا گیا یعنی مرکز کعبہ پر آئے اور یہ جو حرم کا حصہ ہے یعنی کعبہ کہتے ہیں کہ اس سے اولے روز منتخب کیا گیا اور اس پر جو مکان تعمیہ ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابو نامیہ پہلے نمی انہوں نے بہت پر مردگاہ کرنایا کعبہ کی تعمیر مقاتلوار ہوئی پھر اللہ نے جنابِ ابراہیم اور اسمائیم گروہ پیٹے ہیں اور دونوں نمی ہیں اللہ کے حکم سے تعمیر کیا اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا سمجھے کعبہ کو مرکز منایا یعنی عبادتوں کا مرکز مانے کعبہ کوئی شخص اگر قبلے کی طرف کر کے نماز نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہو یعنی نماز کے لیے شرط ہے قبلہ روح ہونا یعنی اگر کوئی شخص قبلے سے ہی حیات کرے تو اس کی نماز نماز نہیں ہے یعنی یہ قبلہ قبلے کی حضرت ہے قبلے کے حضرت میں کوئی کہیں بھی رہتا ہو نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلے کا تعایم ہونا قبلے روح ہو کر جب تک کوئی قبلہ روح ہو کر نماز نہیں ہوئے گا اس کی نماز منات نہیں ہونا حج ایک عظیم مادل حج کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تک کوئی مسلمان کوئی شخص خانہ کارہ تک نہیں آئے گا اور ارمانی حج نہیں بجا جائے گا اس کا حج نہیں ہو سکتا اسے حج ہی نہیں کہ سکتے یعنی اگر کسی شخص کو فریضہیں حج بجانے یا نہ ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کہیں بھی رہتا ہو کسی ملک میں کسی دوشے میں کسی فریئے میں کسی بستی میں اسے مگر فرائے سے حج انجام دینا ہے تو ہاں کتا کرنا پڑے گا ارمانی حج کا جال آنے ہوتے صحیح کرنی ہوگی صفحہ بار بار کے درمیان صحیح کرنی ہوگی تواف کرنا پڑے گا مصدر اللہ میں نیاد کرنا پڑے گا روحیل جمعات کرنا پڑے گا انہیں سارے برمانے میں جو چیزیں ہیں وہ بجانا نہیں پڑے گا یعنی کعبہ کسی کے پاس نہیں آئے گا اگر کسی وہ حج کے فریضے کو انجام دینا ہے تو اس نے آنا پڑے گا کعبہ اور رسول اللہ علیہ وسلم فرمانہ مصدر اللہ علیہ وسلم فرمانہ بجانا نہیں آنا ہے تو اسے کعبے بکانا پڑے گا اور تمام ہر کان بجانا آنے پڑے گا جب اسے آج ہی کہا جائے گا جب اس کا حج مکمل ہوگا کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا وہی بھی ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے کعبے بھی اس لیے دی یعنی اکرہ منزل کے کعبہ اب اگر کسی کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے تو علی کی محبت کا اضافہ پڑے گا علی کی محبت کا ثبوت دینا پڑے گا صلوات پہا علی کی محبت کا ثبوت اور پہ ہریں پہ لیمی شاعت فرمان بھائی آپ کارنیاں آپ کے شیعہ کارنیاں تو انرین نے کارنیازف کیا میں شیعہ کی محبت دیکر شیعہ کے بارے کمبت کرنے مالے پر عزیزہ نیمان یہ درس شیعہ اس مذہب کی افرانیت اور سچائی یہ ہے کہ چوردہ سو ساتھ مزر گئے یہ واحد مذہب شیعہ ہے کہ جس پر مذہب کے نام پر کوئی اپنا نہیں ہے اور تمام فرقیں ہیں مذہب ہیں دنیاں بہت سے ذریعات ہیں ہر جگہی آپ کو اختلاف ملے گا مگر مذہب شیعہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں مذہب کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے بجائے اس دن یعنی ہم نے مذہب ہم نے دی ہم نے اسلام اس سے بھی یاد کہ جو بانی اسلام جو بانی شیعہ تھا یعنی ہم نے اسلام رسول سے دیا ہم نے باد رسول جہاں نے رسول سے ہی صلاف دیا یعنی رسول نے ہمیں وہ دیا جو وہ خدا کے یہاں سے دے کر آئے تھے ہمارے رسول ہمیں غلی نے وہ دیا بھی جو رسول سے انہیں ویراسو دن کی آتا تو ہمارے مذہب کی حمقات کے سچائیے کہ ہمارے مذہب کا سکسنا خدا تک پہنچتا ہے ہمارے اسلام کا سکسنا خدا تک پہنچتا ہے یعنی ہمارا دین دینے خدا ہے ہمارا دین وہ دین ہے جو اللہ کا دین ہے جو رسول کا دین ہے جو اچھے مہت کا دین ہے قرآن ایمان اس لیے ہمارے مذہب کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے سریعہ کی اختلاف نہیں ہے مذہب کے نام پر کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے بارہ آئمہ ہیں مگر سب کا قود ہے سب کا حضرت ہے سب کا حضرت ہے سب کا حضرت ہے سب کی قسمت ہے سب کا حضرت ہے سب کا حضرت ہے سب کی عظمت ہے اور لوگوں کے ہاں چاروں سندھے ہیں چار نظری ہیں مذہبِ شیعہ ایک ایسا اچھا مذہب ہے کہ جہاں پوائنٹ ہوت نہیں ہے جو رسول نے کہا وہی ہمارے حجت کے آخر تک وہی سکسنا ہے ایک سروہ پر سے ہٹھا ہے اللہ 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 نظریہ 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 سندھی ہے احمد اور پہمبر کو کچھ کہتے نہیں کہ جب تک اپروردگاہ نہ ہو جائے پہمبر جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حبیوں خدا سے کہتے ہیں احمد خبو بھی کرتے ہیں اپروردگاہ سے قرآن کے ارد کہ کہ اللہ 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 شاہد کہ یہ آمد اب یہ شیعیت کی منزیلیں بہت ہیں شیعیت کی منزیلیں بہت ہیں توجہ فرمائے میں نے کہتے ہو رہے حکولانی میں جس نے یہاں شیعیت کی منزیلیں بہت ہیں انبیاء کو شیعہ کہا رہا ہے حضرت حراہیت کو شیعہ قرآن میں کہا ہے یعنی انبیاء اپنے کو شیعہ ہونے پر فاصل کرتے ہیں یہ مذہب یہ شیعہ مذہب کیوں ہے اس مذہب کا ثبوت تو قرآن سے ہے تو جو فرمائے آیا بھی آپ کامیان ہیں آپ کشیعہ کامیان ہیں اب انبیاء کی منزیلیں کہ انبیاء کی منزیلیں تک ہم نہیں ہو سکتے اور جو رہے وہ منزیلیں کہ جو اسحاب امید المومنین نے اسحاب اہلے بہتے ہیں درد کی جہاں وہ فائد ہوئے وہاں تو نہیں پہنسکتے مگر ہاں ہمارا طریقہ ہمارا شیعہ ہماری رویش وحی ہے جو امزر کی تھی ہماری رویش اور طریقہ وحی ہے جو سلمان کی تھی ہماری منزل وحی ہے جو مالکہ اشتر کی تھی ہمارا بھی حق وحی ہے جو سلمان کا تھا سلمان نے وہ منزلیں درد کی تو بیروبہ نے کہا سلمان امی ناہل بعد سلمان ایمان کے رسول کردہ دоне پر عبوزر ایمان کے نمیدر دے پر مرداد ایمان کے havingر ج tickets اور علیک اللہ اے ایمان ‌کایçو بھل ہے وہاں وہاں مشرجی منزلت رکڑ کے ان mystical میں وہاں آپ کی حداف اور محسن وحی ہے ہماری راہ پکڑی ہے ہمار راہ پر ہی ہے ہمارا پیشن وحی ہے ہمارا حداقلوی ہے ایلی آپ کامیاں ومجھے آئندے شیعہ کامیاں ومجھے ایک ربائے اور کھنے پس آئندہ نinge فرجوں فرمائیں کہ کامیاب آلی علی الیہ السلام کی ذات ہے اور آلی otte سالت کعویؑ ایلی یہاں علاق는지 فق LED پین کو بائی Yes آمی آفر کا ہر گرمph کی ظہر ہے آپ کی پر صرفruption کا بٹی ہے یا علیی آنج کا شیئےrolog کا منع فائر فون اے شیئے کامی آئے رسول کعویؑ شیئے ہوں میں فماک ہps ہے ہمیں رشت ہے ہمیں نازher اس لیے کہ ہمارا مذہب وہ ہے جس پر انبیاء چلیں جس پر روسیہ چلیں جس پر عصاب پیزمت چلیں ہمارا مذہب یہ تنا سچا ہے کہ آج تک ہمارے مذہب میں کوئی افتلاف نہیں ہے ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے تو جو ہے ہم مرکز ایمان سے مصنیم ہیں ہم ہوئے ایمان سے مصنیم ہیں ہم نے وعد پیزمت خوش سے وعدا ہے جس کی محبت کو قرآن میں پاچھن کرا دیا ہے تو جڑے آمش نام کے قرآنی ہیں اور آمش یہ ایسے شخصیت ہیں کہ آمش نے مولا اے کانینات کے کلام وہ اپنے کانوں سے بہذابیتہ دریقے سے سنایا یعنی مولا اے کانینات بھی قربہ ہوتے تھے اور آمش فرشے مزدی کے کوفہ پر ہوتے تھے شہر خیمباز امی اکرہن فردان ہے خوزور باتی کے دیئے بلکہ ان کا کپا ہے فاتحیم مہدزی تختیبن پچاس سال پہلے اے کانینات اگر کے فیشت ہیں اور کتابان نے لکھی اور بہرا کے حضرے مدفنے میں نے ان کی خبر پر خاطیا بھی پنایا وہ اپنی کتاب ان حضرمان میں گریبیت کرتے ہیں کہ آمش فرماتے ہیں آمش کی بائیت کرتے ہیں محتبر رامی ہے اصحابِ اگرالنونین میں ہیں آمش اتنا مرتبہ یہ کہے کہ انہوں نے مولا آتی اکتابِ نماز پڑھی ہے مولا کیا تو کا کوفہ دیا ہے مولا کے کلام کو خود اپنے کاموں سے سنا ہے برکشن رزید کوفہ پر بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں یہ خاتون ہے تھی اور وہ خاتون علی کی محبت علی مجیہ تھی مزور ہوتی اور ابا شکر اینے مانی تھی رنگ اور سکر اور رب کے اعتبار سے اسے آرم دیتی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ نامی نامی تھی اتفاق سے وہ نامی تھی سریعہِ معاشقے کا عطار اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ جو اپنی اصباب زندگی کو فرامت سے کرے کہتے ہیں وہ خاتون و معظمہ اپنے گزرے اوقات کے لیے ایک کام جان رہتی تھی کہ وہ مدینے کے اکنوں ایسے کامی مشک میں بکار کر اپنے کاموں پر رکھ کر اور مدینے کی گھنیوں میں چل چل کر اےنام کرتی تھی کہ میں کوئی جو پیاسا ہو تو اسے میں نامیں آگی پر پانی بھی رہتی ہوں بہت مجھو پانی کا مسانہ اس زمانے میں سب مدر پانی کے لیے یا سمندر چلیں یا دریا چلیں مدینہ ایسا شہر ہے کہ جہاں سمندر رہنا تریا پانی زندگی کے لیے دست نہیں ہے بغیر پانی کے زندگی نہیں ہے اچھا مدینے میں سوائے رکھنے کے اور کوئی راستہ نہیں کہ جہاں سے پانی حاصل دیا جائے ایک ذریعہ ہے زندگی ہوتا ہونے کا وہ ہمارے پانی وہ مجھو اپنے سے پانی پڑھتی کاموں پر رکھتی تھی مدینے کی گھنیوں میں چل چل پانی پڑھتی تھی ہے کوئی جو پیاسہ ہو اسے میں ہمیں ہنے پر پانی چاہتی آمش کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ نمینا خاتون کا یہی مشکلہ تھا کہتے ہیں لوگ پانی اسے دیتے تھے اور لوگ اسے حریعتن کبر وکن مجھ رہنن جو بھی کہیں یہ اپنی زبان میں کچھ پیسے دیتے تھے ہنی پینے کے بعد جس سے وہ خاتون اپنی زندگی یادے سے زندگی کو پوری کرکی تھی آنکھوں سے وہ مہیا کرکی تھی آمش کہتے ہیں یہ دسکور اس کا آمینے میں بھی تھا اور یہی دسکور آمش کہتے ہیں کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں میں حج ہو گیا تو میں نے اس خاتون کو بعد فریصہ حج وہاں دیکھا آمش کہتے ہیں میں بھی گیا حج کے لیے وہ خاتون بھی حج کے لیے آئی کہتے ہیں بعد فریصہ حج یہ محصمہ یہ خاتون مکہ میں بھی اس کا وہی مشکلہ ہے کہ وہی مشکلہ اس کے کاندے پر وہی ضرف اس کے ہاتھوں میں وہی خوبے سے بانے مکات کر وہی مکہ کے گلیوں میں ٹیل ٹیل کے آباب دے رہی ہے کوئی جو مکہ میں کاسا ہو اسے محنامہ آلی پر بانی پلاتی ہوں آمش کہتے ہیں کہ لوگوں کا جن میں رقی تھا لوگ اس خاتون سے پانچی لے لیتے پیتے تھے اور اسے کچھ یہ تند ایسے لیے پی آمش گہتے ہیں میں بھی گیا میں نے جب دیکھا تو خو프 کیا کہ یہ وہی خاتون Ankara наш قید میں Branch میں نے وہی خاتون کہتے ہیں یہ مینہ ہو چکی تھی اسے رسیدہ آئے ہمجھ کہتے ہیں لوگ جب پانی پیٹی تک شور ہو گئے ہمجھ کہتے ہیں میں خرید دیا میں نے کہا اے وہ ہی بہانی تھی اے خاتون موازمہ مجھ کے لئے ایک ساتھ پانی پلا لو کہتے ہیں پیڑورے میں میں نے پانی لیا ایک ساتھ پانی میں نے کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک سواد دیا کیا تم بجی موازمہ ہو کہ جو مدینے میں نامیانی پر لوگوں کو پانی پیٹی تھی تو اس مدرمہ نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں ہاں میں وہی ہوں ہوں کہ جو مدینے میں لوگوں کو پانی پیٹی تھی میرا یہاں یہی مشکلہ ہے ہمیں کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب تمہیں مدینے میں میں نے دیکھا تھا تو تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی آپ کو ہماری جب دیکھ رہا ہوں وہاں سین میں اتنا زیادہ ہو جائے آنکھوں سے ہی بھی ہو جانی ہو اور تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی پلند آئی یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے ہوا کس سبب تمہاری آنکھوں سے روشنی پلند آئی تو جو فلائے اب آمش سے وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نامِ آنی پر پانی پڑا رہی تھی ایک بزرگ شخصیت میرے پاس آئے بہت موجود اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے خاتون مجھے بھی پانی پڑا رہی تھی میں نے بزرگ شخصیت کو عزب میں پانی دیا ان بزرگ شخصیت نے پانی کو دیا اور وہ میرا دعا تھا کہ میں ہمیں بشی جاؤں میں نامِ آنی پر پانی پڑا رہی ہوں توجہ رہے تو کون آنے والے بزرگ میں وہ کہتی ہے خاتون کہ میں علامتوں سے پہچان گئی کہ یہ غیر معاملی شخصیت ہیں بہت توجہ رہے کہتی ہے کہ میں نے علامتوں سے سمجھا کہ ایک بزرگوار کے سر پر سفیدہ محمد آبا اور محمد تبیع الکامت انہوں نے اس سے ایک ثبات کیا اے خاتون محظمت کیا تم جو دعویٰ کر رہی ہو محبتِ علی کا کیا تم اپنے دعوے میں سچی ہو وہ محظمہ کہتی ہے آباش میں نے ان بزرگوار سے کہا ہاں جو میری زمان سے دعویٰ ادا ہو رہا ہے یعنی میری زمان سے محبتِ علی کا اظہار ہو رہا ہے تو صرف زمان سے محبتِ علی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے میرے دل میں بھی علی کی ہی محبت ہے کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ میں اپنے دعوے میں سچی ہوں تو ان بزرگوار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو کھایا اور دعا کی تربتے گا اگر یہ محظمہ یہ ذات ہوں اپنے دعوے میں سچی ہیں تو اس کی متتوں کی گئی ہوئی روشنی پیچھاتے ہیں عامش کہتے ہیں ہمیں اس سے وہ نظرگاں کہتی ہیں کہ ان بزرگوار کے دس کنے دعا خدا کی بارگاہ میں ہمیں بارگاہ دے ان کی زمان سے یہ جبنے اعدائی ہوئے دے کہ یہ جبنے ان کی بارے جاواز سے ٹکایا ہے اور فوراں وہ وہ سماء کہتی ہے کہ انجام ہوں میں میری مدتوں کی گئی ہوئی روشنی پلک آئی اور جب میں پینہ ہو گئی تو جو رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کی روشنی پلک آئی تو میں نے ان بزرگ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں جو اتنے صاحب کرامت ہیں کہ جس کی گواہ لمحوں میں خدا کی والدہ میں محکول ہو گئی کہ میں مدتوں سے نابینا کی اور لمحوں میں میری مدتوں کی آنکھوں کی گئی ہوئی نوشنی پلک آئی تو آنے والے بزرگ نے کہا آنال خیضر میں خیضر نبی ہوں اور میں بھی علی کا شیعہ ہوں اور میں بھی علی کا شیعہ ہوں اور والے ایمان اب تو بات واضح ہو گئی کہ کامیاب علی کی ذات ہے نبی اللہ علیہ وسلم یا علی منتہ بشی جلدوں کا اون فائد اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں یعنی علی کے شیعہ ہونے پر انبیاء فصل کر لیے ہیں سلوہ اے علیہ وسلم یعنی شیعہ ہولا ایک شرم کی بات ہے شیعہ ہولا ایک فضیلت کی بات ہے شیعہ کا منتبہ بہت بلند ہے مولا اے کائنات سے ایک شخص نے سواد دیا یا مالی اینے ہوئی تعلیم یا مالی اگروں میں میں آپ کا شیعہ ہوں مولا نے کہا تم غلط بیانی سے کام دے رہے ہو تو تکاکتے منتبہ اس نے سواد دیا وہ مولا نے پتایا جواب میں کیا تم آدم ہو کیا تم ابراہی ہو کیا تم چیز ہو کیا تم پوسا ہو کیا تم کیسا ہو کیا تم د合ول ہو کیا تم سلیمان ہو کیا تم سلیمان ہو کیا تم کامو سار ہو کیا تم میمتداد ہو کیا تم نی پمیت formats ہو کیا تم کامیلے اص pied ہو کیا تم خجرم میمابی ہو کیا تم حد مرتی شدار ہو کیا تم جو ہے میمتداد ہو عزیزہ نے ایماً ہے enfa نه melda نے فرمایا کہ میرے شیعہ یہ ہے تم میرا تاہم دے کے والے ہو تو یعنی ارمانی ایمان ہم ایسا مد کریں کہ ہمارے ہر ایک امن سے جو عدی کا مشن ہے جو عدی کا حدف ہے جیسا ہمارا مولا چاہتا ہے ہم ویسے ہو جائیں حضرتانی ایمان منزل شیعت ایک بڑی منزل ہے منزل شیعت ایک بڑی منزل ہے عدی کے شیعہ کو عمد بیا کے حضرتانی ایمان عدی کی محبت ہر کسی کو محصر رہی ہوتی اور جسے محصر آ جائے پھر اس کا روئے زمین پر کوئی جواب نہیں ہوتا حضرتانی ایمان ہند کون ہے ہند کی جب میں نے تاریخ پڑھی مبارک سیم کے بیان دیکھتے علماء کی کتابوں کا مبالیہ کیا تو تمام عموان نے یہی لکھا کہ ان اس کے باپ عبداللہ اور اس کے نادا آمیت یہ لوگ یہودیہ سکھانی کرتے تھے مدینے کے بہت فاصلے پر یہ لکھے ہند ابھی پانچ برس کی تھی کہ اس کے اوپر فادش کاملہ ہوا فادش کائٹے ہوا ہند کمام پر بھلڑا کس نے جو حکمت کی جو کچھ ہو سکتا آئے آج کے طور پر سکتے ہیں مگر یہ تو کچھ سے نہ کمی کسی نے اس سے کہا کہ کیوں نہیں چلتا درمہ دارے پڑھینا دروس سب کو شبان رہتے ہیں ان کے در سے کوئی مایوس نہیں آتا وہ تو اپنے پشمنوں کے لگے بھی دعا کرتے ہیں وہ ایسے رحیم ہیں وہ ایسے قریم ہیں وہ آخری سکول کے جانشین ہیں ہند کباب جن کا لگا اس کی ماں حبیلے کے کچھ اور لوگ سوائے پہلے مولای کائنات کے بہت شرح مولا سے اس میں چاہا مولا حیش اپنی بارگاہ میں غازری کے جانشت میں وہ سوائے یعنی ان مومنی اپنے گھرے یہ میری بیٹی ہند ہے اور میں نے تمام مراج کیا مگر یہ جانبار اب تک نہ ہو سکی اس سے سیاد نہیں سکی میں پریشان ہوں سارے آتی پانی جواب دے دیا مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں آپ کے در پر جن ہوں اور آپ سے شفاہ آسکت کروں کہتے مولا اکائنات کے جناب اپنپس نے کہا کہ میرے لہاں حسین کنیا مولا نے فرمایا ایک تشک میں پانی دیا جاوے تو مرپانی دیا مولای کائناتے مولا نے فرمایا میرے لہاں حسین اس پانی کو جو تشک میں پانی ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو دس کر دو کہ مولا نے اس پشک میں ملپانی تھا اپنی ہموشتے اس پانی کو مسکیوں مولا نے اپنے لہاں کہ اب آپ اس سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے اوپر چھکٹے پانی اس نے پانی اس نے بیٹی کے اوپر چھکٹے کیا جس پانی کوئی مانوسیقی ناگر نے ہاتھوں سے مسک کیا مدتوں سے جو پریشان کی برسوں سے چشنے دلد میں نمہوں میں اس اندو کو آپ آپ حسین کے آپ کو پانی شپاہ لے آئیو پی تو اب آہیس پی پانی چھکا گیا تو چلنے لگی جب یہ موزنا یہ کراما ان کے باپ کارا نے اس کی ماں نے ان نے خود اس کے خمینے کے لوگوں نے دیکھا کہا ہے یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں پہ اشارے میں یہ شپاہ جسدیں مرد ان سے ایسا آئے جسد یہودی بن کر آئے جسد یہودی تھے شیمہ بھی تو سارے خمینے پہ لوگوں اس کے بات کہیں کریں یا علی اب ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ ہمیں ہر اپنا وغوشِ اسلام کیجئے اور ہمیں کرمہ بھائیے سب نے مولا کے ہاتھ پرین کی کرمہ بڑا سب داخلی دائرہیں اسلام ہوئے ہندو کو اس نیمار کو مولا کائنات میں اپنی بیٹی کے حوالے جنب زینب صلی اللہ علیہ کے کیا اور قبیلے والے سب اس کے مولا کائنات کے ساتھ کے کبچھو رہے جب ہند آئی تھی تو یہودیہ تھی اس کی ماں یہودیہ تھی حلقہ بغوش اسلام حمیر شفا کے بعد خدمت ہے جنب زینب نے کہی جب ہند تو وہ جا کر کہتی ہے کہ شہدابی ہمیں آپ کچھ اسلام کی تعلیم عطا کیجئے شہدابی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو کو جو سب سے پہلی تعلیم دی ہے شہدابی نے فرمایا تم مجھ سے اگر اسلام کی تعلیم ہی چاہتی ہے تو تو سب سے پہلے باہجاب ہو جاؤں ہے میرا وجہ سب سے پہلے باہجاب ہو جاؤں اور بابی ایمان اب سمجھے آپ اسلام نے پردہ کیوں کہتا ہے پردہ نفس کی حفاظت کرتا ہے پردہ آدمی کو خیرت مند بناتا ہے بے پردہ کی بے خیرت بناتی ہے شہدابی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی کامی اسے پردے کی بھی اس کے پرچانر نہیں کی شہدابی نے خود اس کے ساتھ میں چانر ڈالی اب وہ سب سے پہلے کہ میں آنکھ کے در سے نہیں جدا ہوں گی اب آپ کو چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گی آئی تو شہدابی نے اسے پڑھاں پڑھا ہے تفصیل قرآن تمام قرآن شہدابی نے اسے پڑھایا یہ تو جو ہے یہ مومنہ بھی ہے معلیمہ بھی ہے آدمہ بھی ہے ابھی ہم بہت کہیں اچھا اس سے امام حسنہ نے آزاب کیا اب روایت پڑھنے کے بعد جب دوسری روایت پڑھیں جائے دوسری روایت پڑھا کہاں ہے کیوں کا یہ مرتبہ کہ اہلِ بیعت میں گھر میں رہی ہو شہدابی سینب سے ہی رواسل کیا ہو پھر اس نے شاکری یزید جیسے کامسی سے یہ کیا مالیا ہے عزیزنہ نے امام اس کا فلسفہ کب واضح ہوتا ہے جب سہن پہ سوٹ کیا اور خور کیجئے سمجھئے کہاں یہ مومنہ ہند کہاں یزید کافیت اس کے ساتھ جانت پر ہے اس کے رشتے کا اس کی نوجیت میں ہونے کا تو فلسفہ کب واضح ہوا امام اسینب کی شہدت ہوگئے ہیں آخر تک تمام محمد شہن کا بیان ہے کہ ہند کو معلوم نہیں ہوا ہند سے کربلا کے واقعے کو یفید نے اور تمام خط کے گھروں نے چھپایا تھا معلوم تھا کہ ہند اعتجاج کے رشت کی ہند کے دن میں پہلے بیعت کی محطت اور محطت ہند امام اسینب کی شیعہ ہے ہند سے اس وقت تک کربلا کے واقعے کو چھپایا گیا جب کافیلا داخل شان ہو گیا جب بھی چھپایا گیا کہتے ہیں جہدہ بھی سینب تمام سیدانی و محطت دیار خطفال حسینی شہدہ کے سب نئیزوں پر سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن مدیہ میں ایک پسر مہارا کردیں ارمال ایدہ امام حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انہوں کے نئیزہ کو پینا بتے قرآن باگو صاحب کا کافیلا پہنچا تمام ہم طرف سے بزون تماشمین ہوتا اب ہندو کو ایک قرآنیز میں خبر دی کہ چلو ہند محصرہ میں چلو ایک محصرہ میں ہندو کو محصرہ میں چلو محصرہ میں محصرہ میں چلو لائے بابوس صاحب اور یزین محمود درواز سے بیٹھ کر محصرہ تاظرہ بابوس صاحب اور حیاء فحصر ہندو کو محصر درواز کے دروازے پر کرسی ملکی گئی اور کنیزیں آلکا بنائے پر ہند کو بھی ٹھایا گئے ہند پہچان نہیں رہی ہے اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہاں رہنے بیٹے رسول کہاں یہ اوپرے والاں کہاں یہ سانیوں کا مجمع کہاں رہنے بیٹے رسول اس کے خوابوں خیال میں بھی یہ منتر نہیں تھا ابھی تک اسے بتایا بھی نہیں بیا پر اب ایمان میں نے سلام کرنا دو میرن محسوس کرنے کے لئے تو آپ کریا کریں گے اس دن دکھوں یہاں اس کی شامیز ہونے کا سب کیا ابھی تک اسے کو سنا کریں گے ہنڈ رچانی نکوسی پہ بیٹے ہیں شہدادی زینب کا کافرہ آگے باتا امام سجاد علیہ السلام کا کسلا سے بھی نہیں سمسل شہدادی زینب ناکے سجادر میں کرسون کو اشارہ کیا بہن اس خاتون کو احشان رہی ہو جناب میں کرسون نے فرمایا بہن یہ ہنڈ معلوم ہوگی ہے جو ہماری کریز میں کامانا بہن یہ ہنڈ ہے اس کی کانوں میں یہ آواز آئی اب ہنڈ کو یہ تشویر پہ بھی کہ یہ کون سے خیدی ہیں جو مجھے جانتے ہیں کافرہ آگے بڑا ہنڈ میں شہدادی زینب کی خیرہ کھانا یہ ہے کہ جانتے ہیں یہ پانوں سے چہرہ ہمارا کچھ پھائے اللہ حکم اللہ حکم ہنڈ میں پرسی پہ رہنے بیٹھے کہا کہ کن کس شہد کی رہنے والی ہو کہ کہاں کے خیدی ہو شہدادی زینب نے فرمایا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں جیسے ہی مدینے کا نام ہند نے سنا فوراں ہند نے پرسی چھوڑا اور کھلی ہو گئی شہدادی زینب نے ہم اس سے سلام دیا ہندو تم یہ بتاؤ کہ تم نے مدینے کا نام سن کر پرسی کو چھوڑ دی کہا مدینے کے احترام میں کہا مدینے کے احترام میں میں نے پرسی چھوڑ دی مدینہ میں ملائے کی مدینہ میں بہ enabling مدینہ میں بہتا ہی مدینہ میں میری شہدادی زینب جن سے میں نے قرآن پڑا ہے جن سے شہدادی صلی اللہ وقت شہدادی صلی اللہ وقت شہدادی صلی اللہ وقت شہدادی صلی اللہ وقت موسیقی